نیوز روم لائیز ایسے ہی دھمکی کا ایک میسیج ہمارے پاس ہے اس کے وہ میسیجز بھی اس بولٹر میں آگے آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن راجیو سب سے بڑا سوال ہے کہاں پر ہیں شاہستہ پروین کیونکہ تلاش ان کی تیز ہو گئی ہے حالانکہ اس تیز تلاش کے بیچ میں ان کی چٹھی بھی وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے اتر بیدیش کے مکہ منتری یوگی عدد تنات کو 27 فروری کو لکھی تھی کیا کچھ کہا تھا وہ بتائیں گے لیکن شروعات نیز روم لائیف ہی کرتے ہم ہیں مہاراش یہ خبر سے آجیت پوار کی طرف سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ نسی پی میں جو بیواد چل رہا ہے وہ دراصل اس پر انہوں نے چپی توڑی اور کہا کہ میں پوری طرح سے نسی پی کے ساتھ ہوں میں کہیں نہیں گیا ہوں اس سے پہلے شروعات پوار نے بھی کہا تھا کہ آجیت پوار جو ہے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور فیلحال بڑی خبر یہ ہے کہ نسی پی میں میں ہوں اور یہیں پر رہوں گا یہ ایک بڑی بات جو ہے یہ کہیں گئی ہے نسی پی کے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں اجیت پوار کی طرف سے یہ بڑا جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے بی جی پی میں جانے کی اٹکلوں پر جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے اجیت پوار کی طرف سے تو فیلحال بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کہ اجیت پوار نے کہا کہ میں انسی پی میں تھا اور انسی پی میں ہی رہوں گا ایک بار پھر آپ کو بتا دیں لگاتار خبریں چل رہی تھیں کہ بی جی پی کے سمپرک میں ہیں تیس سے پیتیس ودھائک جو ہیں وہ سمپرک میں ہیں انسی پی میں ہوں اور انسی پی کے ہر فیصلے میں ساتھ رہوں گا اور اسی خبر پر زیادہ باشیت کے لیے میرے سہی ہوگی ساحل جوشی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ساحل پہلے شرط پوار کا بیان کی وہ پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں اور اب اجیت پوار کا بیان کیا معنی نکالے جائے اس کے اور کیا بی جی پی کے ساتھ گڑ بندھن کے خبریں جو ہیں وہ خارج واتی ہیں یا سمبھاونائے بنی ہیں شرط پوار دیکھیں یہ بات بلکل صاف ہے کہ اجیت پوار انسی پی چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو کر کچھ نہیں کرنا چاہتے اگر الائنس ہونا ہے تو راشنہ وادی کانگریس انہیں انسی پی اور بی جی پی کا الائنس کی بات ان کو زیادہ ٹھیک لگتی ہے لوگ سبا چناؤ کے مدنے نظر اگر مہاراج کی اڑتالی سیٹے جیتنی ہے تو بی جی پی کے لیے بھی پوری پارٹی کو ساتھ ملے نا یہ زیادہ بہتر رہے گا جس طریقے سے انہوں نے اکتا چندے کے ساتھ کیا حالانکہ اکتا چندے کا آپریشن جس طریقے سے اکتا چندے نے شیف سنا میں آپریشن کیا اس طریقے کا آپریشن کرنے کے لیے اجیت پوار تیار نہیں ہے یہ بات بلکل صاف ہو گئی ہے تیس سے پہتیس ودایکوں کا یہ ماننا تھا کہ بی جی پی کے ساتھ الائنس کریں گے تو وہ فائدے میں ہو سکتے ہیں لیکن شرط پوار نے اس بات کو ساف شبدوں میں انکار کر دیا پہلی ٹپنی اجیت پوار سے ابھی آئی ہوئی ہے کہ وہ نسی پی کے ساتھ میں ہے اور نسی پی کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ یہ جو باتیں فیلائی جا رہی ہے وہ جو اصلی مددے ہیں ان کو ان سے بھٹکانے کے لیے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ باتیں کہی جاری کہی نہ کہی ہے آپریشن ابھی تک پوری طریقے سے تیار نہیں ہو پایا ہے اس سے پہلے بھی ان سی پی کے کئی ویدائکوں کی ساتھ سمپرک تھا حالی میں جو دیوینڈر فڈنویس کا میں نے انٹرویو کیا تھا اس میں بھی دیوینڈر فڈنویس کہہ رہے تھے کہ ان سی پی اور کانگریس کے کچھ ویدائک ان سے سمپرک میں ہے لیکن انہی لوگوں کو توجہ دیا جائے گا کہ جو جیت دلانے میں کارگر سابیت ہو سکتے یہ بڑا بیان ہے تھوڑی دیر میں عجید پوار میڈیا سے باتچیت کر سکتے ہیں بلکل ساحل آپ لگاتار نظر بنایا رکھی آپ کے پاس ہم فیر لوٹیں گے آپ سے ہم باتچیت کریں گے اور اس خبر کے بارے میں جانکاریا لیں گے تو حتیق احمد تو اب نہیں ہے زندہ لیکن سعید جی ابھی بھی دو ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے راز کا پردہ پاش کر سکتے اس میں سے پہلے ایش اس کی بیوی شاید سکر ویل اور دوسرا یہ گڑو مسلم اور گڑو مسلم کی کہانی تو اور پتہ جی بہت زیادہ انٹریسنگ اس لیے بھی ہو گئی ہے کیونکہ گڑو مسلم کیوں دخوا باز ہوا دھوکے باز ہوا کیونکہ کیا عتیق احمد نے پوچھتائش میں گڑو مسلم کا نام لے دیا تھا اس قارن یہ ہوا تو یہ سب سے بڑا ابھی پرشن ہے امیش پال ہتیا کانڈ میں سب سے بڑا خلاص سابرمتی جیل سے سنڈکیٹ چلا رہا تھا عتیق جیل سے ہی بیلڈر کو بھیجے دھمکی والے میسیج آج تک نے عتیق سے جب بھی امیش پال کی ساجشوں کو لے کر سوال پوچھے اس نے یہی کہا کہ جیل سے ساجش کیسے ہو سکتی لیکن اب وہ ثبوت سامنے آئے ہیں جس نے اصاف کیا ہے کہ بھلے ہی وہ سلاکھوں کے پیچھے تھا لیکن وہی سے خوف کا سامراج یہ چلا رہا تھا جیل سے بھی وہ موبائل کا استعمال کر رہا تھا اس نے محمد مسلم نام کے ایک بیلڈر کو دھمکی بھرے میسیج بھیجے اور لکھا میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں آپ میرے بیٹے سے ایڈی ایڈی کہہ رہے ہیں ایڈی نے ابھی آپ کا پیسہ سیز تو نہیں کیا بہتر یہ ہے کہ ہمارے بیٹے عمر کا جو حساب ہے اور اصد نے جو پیسہ دیا ہے وہ ہمیں الیکشن میں ضرورت ہے تو ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں آپ نے اپنے گھر اور پیسے اپنی قسمت اور عقل سے کمائیں لیکن ہمارے جو پیسے ہیں انہیں ترنت دے دو وہ اس وقت ہمارے بہت کام آئیں گے اتیق کا دھمکی والا سندیش اتنے پر ہی خط نہیں ہوتا وہ آگے کہتا میں ابھی مرنے والا نہیں اور پھر اپنا نام اور پتہ بھی بتاتا ہے اس کے آگے کیا لکھا ہے یہ دیکھئے کم لفظوں میں زیادہ سمجھ لو میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ ایکسرسائز کرتا ہوں دورتا ہوں بہتر ہے ہم سے آگر مل لو آج تک کے ہاتھ لگا اتیق احمد کا یہ واتس اپ چیٹ دکھاتا ہے کہ کیسے وہ ساپرمتی جیل سے اپنے کرائیم کا سندیٹ چلا رہا تھا محمد مسلم کو دھمکی بھرے میسیج میں اتیق نے کہا تھا کہ وہ ابھی مرنے والا نہیں ہے وہ جیل میں ایکسرسائز کرتا ہے دورتا بھاگتا ہے کم لفظوں میں زیادہ سمجھو اور جل سے جلد پیسے لٹا دو اتیق احمد کا رسوک لگاتار جیل میں بھی بنا ہوا تھا اور وہ جیل سے ہی سبھی بیعپاریوں کو دھمکی دیتا تھا سوتروں کے مطابق جیل میں ہی بیٹھ کر اس نے امیش پال ہتیاکان کی ساجس رچی تھی یہ دھمکی بھرا چیٹ اسی بات کا ثبوت ہے اتیق مافیا تھا اور مافیا گیری کے سارے ٹرک جانتا تھا اسے پتا تھا کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اس کا خوف کم ہو رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے شاید اسی لیے وہ لوگوں کو اپنے بیٹوں کا خوف بھی دکھاتا تھا اس نے بیلڈر کو بھیجے دھمکی والے میسج میں لکھا میرا کوئی لڑکا نہ ڈاکٹر بنے گا نہ وکیل بنے گا صرف حساب ہونا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد حساب شروع کر دوں گا محمد مسلم اتیق کے ڈر سے پریاغرات چھوڑ دوہزار ساتھ میں لکھنے ہو بھاگ گیا تھا محمد مسلم کو اتیق جنوری دوہزار تیئیس سے لگاتار دھمکی دے رہا تھا اور پیسے کی مانگ کر رہا تھا بیلڈر کو دھمکی دے کر اتیق نے پانچ کروڑ مانگے اتیق کی جیل سے دھمکی بھرے میسج کے بعد محمد مسلم کافی ڈر گیا اور اس نے اصد کو 80 لاکھ روپے دیے بیلڈر سے ملے پیسوں کا استعمال امیش پال ہتیا کانڈ میں کیا گیا محمد مسلم بھلے ہی پریاغرات چھوڑ کر لکھنو شفٹ ہو چکا تھا لیکن نہ تو اتیق نے اور نہ ہی اتیق کے خوف نے اس کا پیچھا چھوڑا تھا محمد مسلم نے اپنے موبائل میں اتیق کا نمبر ایم پی نام سے سیف کیا ہوا تھا نہ میرے بیٹے وکیل بنیں گے نہ میرے بیٹے ڈاکٹر بنیں گے سب کا حساب جلد ہوگا کچھ ایسا ہی دھمکی بھرا میسج اتیق احمد نے گجرات کے سابرمتی جیل سے بیلڈر محمد مسلم کو دیا تھا جس کے بعد محمد مسلم نے ڈر کے مارے 80 لاکھ روپے اتیق احمد کے اس بیٹے اصد کو دیئے تھے جسے حالی میں انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا تھا سوتروں کے مطابق محمد مسلم نے جو 80 لاکھ روپے اصد کو دیئے تھے اسی 80 لاکھ کا استعمال امیز پال ہتیا کان میں شامل سیزے آپ کو لیے چلتے ہیں مہاراش میں بھی سیاسی رنگ تیز دکھ رہے ہیں عجید پوار کچھ کہہ رہا ہے آپ کو سیزے لیے چلتے ہیں سیزے لیے چلتے ہیں اپنے لے سگا نمائی تین مہاویکا ساگاڑی چی سبا آستانا امی سگای زنے ناکپور لہ گلے لہو تو ناکپور رو روان پرے تیتانا مہاویکا ساگاڑی چی سبا آستانا چاہاڑی چی سبا آستانا جہاں پر تھی کئی سارے لوگوں کی موت ہوئی تھی ہیٹ ٹروک کی وجہ سے ڈ Aufg став ڈ آ hostel 2 ڈ آ TIME ڈ آ ڈ آخر ڈ آعض bliss amyستان ڈ ڈ آخرا آگا ڈ آکھرا آسکار یہ اپن să Nikon فعل takciu mrofa breeding موسیقی 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 بنتی ہے اس کی اس طرح سے انویسٹیگیشن پر اس پر ایکشن دینا جائے ایسی بات پر روح دے رہا ہے کہ جو سنڈے کے لئے ہوا اس پر ایکشن ہونا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ اورگنائز یہ پروگرام تا جس میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور پہلے ہی انہوں نے جب شروع کیا ہے تو راجیب اجید پرواہ یہاں پر لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری منگھڑند باتیں ہیں کیونکہ کیا وہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے کیا وہ سہمتی نہیں بن پاری ہے کیونکہ پیسے سے کم اگر جاتے ہیں تو دل بدل قانون بھی لگ سکتا ہے ویدائی کی جا سکتی ہے تو بہت سارے پہلوں ہیں جس پر چرچہ چل رہی ہوگی لیکن اجید پوار ہر بار چوکاتا ضرور ہے اور اسی لیے یہ قیاب بھی لگایا جا رہے تھے بلکل اور اب بات کر رہے تھے ایک بار پھر سے اتیک احمد کی اتیک احمد سابرمتی جیل میں بند تھا لیکن ہم سب کو لگتا ہے کہ جیل میں بند رہتے وہ کیا کرتا ہوگا کیا وہ لوگوں سے بات کر پاتا ہوگا کیا وہ دھمکا پاتا ہوگا وہ بلکل یہ سب کرتا تھا جیل میں بند رہتے ہوئے پورا سنڈیکیٹ چلاتا جس کاروباری کو چاہتا تھا وہاں اس سے بات کرتا تھا اس کو دھمکاتا تھا بقائدہ چنابوں کے لئے پیسے لیے جاتے تھے ایک پرچے سسٹم اس نے تیار کیا تھا ہر ایک پرچے کا ایک رنگ الگ ہوتا تھا اس کی رقم الگ ہوتی تھی سب سے پہلے آپ ان دو پرچیوں کو دیکھئے ایک گلابی رنگ کی ہے اور دوسری سفیر دوروں میں یو پی کے فول پور سے لوگ سوا چناؤں لڑنے والوں کے نام لکھے ہیں اس میں اتیک احمد کا نام بھی ہے آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے کیا ہیں یہ پرچیاں دو طرح کی ان پرچیوں میں قید ہے اتیک کی داداگیری اور وسولی کے سبوت ان پرچیوں میں بند ہے اتیک کے چناؤں لڑنے پر جاری ہوتی تھی گنڈا ٹیکس وسولی پرچی بڑے بلڈر اور کاروباریوں سے اتیک وسولتا تھا چناؤں ایک مافیا کیسے جب پولٹکس میں آتا ہے تو وہ لوگوں کا جینہ دوبر کر دیتا ہے اس کا سبوت بھی آج تک کے پاس موجود ہے اتیک جب الیکشن لڑتا تھا تو اس دوران گلابی پرچی بیاپاریوں کے بیچ باٹی جاتی تھی یہ گلابی پرچی دراصل الیکشن ٹیکس ہوتا تھا یہ پیسہ اتیک کے بینک آف مہراشتہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں دو پرچیوں کا مطلب کیا تھا کسے دی جاتی تھی سفید پرچی اور کسے دی جاتی تھی گلابی پرچی گلابی پرچی کا ریٹ تھا تین سے پانچ لاکھ روپے اور سفید پرچی کا ریٹ ہوا کرتا تھا پانچ لاکھ سے اوپر چناؤں کے وقت اتیک اور اس کے گرگے حیثیت کے حیثیت کے حساب سے کاروباریوں اور ملڈروں سے پیسے وصول دیتے جس کسی کو بھی اتیک کی گلابی پرچی دی اسے تین سے پانچ لاکھ کے بیچ کی رقم دینی ہوگی اور جس کے پاس سفید پرچی جاری ہوئی اسے ہر حال میں دینی ہوگی پانچ لاکھ سے زیادہ کی رقم دیکھئے دلچسپ یہ کہ پرچی کے بدلے کیش نہیں وصولے جاتے تھے بلکہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کا فرمان جاری ہوتا تھا بینک آف مہاراسترہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے جاتے تھے اتیک کے نام تھا بینک آف مہاراسترہ میں اکاؤنٹ آج تک کے پاس بینک کی وہ پرچیاں بھی موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کی اتیک کی پرچیوں کے بدلے پیسے جمع کرائے گئے ایک پرچی میں ساڑھے تین لاکھ جمع کرانے کا بیورہ ہے تو دوسری پرچی میں تین لاکھ اربین دو جھا پریاغ راج آج تک تاجیب خبریں یہ بھی تھی کہ اتیک سرکاری گواہ بننے کو تیار ہو گیا تھا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ہتیاں کرائی گئی ہو اب شائستہ پر نظر ہے کہ شائستہ کیا راز بتاتی ہے لیکن شائستہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک ساو بتاتی رہی اس نے بقاعدہ یاد ہوگا آپ کو جب اس کے بیٹے کا نام آرہا تھا پریس کانفرنس کر کے بھی کہا تھا کہ ہمارا اور ہماری پریوار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جب لینا دینا پتا چلا تو اس کے بعد سے وہ بھاگ گئے اسے ستائیس پروری کوئی چٹھی بھی لکھی تھا اور چٹھی مکھی منتری یوگی آدیتنات کو لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ اس کے پتی بے قصور ہے آج تک کے پاس یہ چٹھی موجود ہے اتیک کی بیگم شائستہ نے یوپی کے سی ایم یوگی آدیتنات کو ستائیس پروری کو چٹھی لکھی اور سی بی آئی جانچکی مانگ کی آج تک کے پاس شائستہ کی وہ چٹھی موجود ہے شائستہ نے لکھا تھا ایف آئی آر میں میرے خلاف میرے پتی میرے دیور اشرف میرے جیل میں بند پتروں علی اور عمر کے خلاف سازی چرچنے کا آروق لگایا گیا ہے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر میرے بیٹے علی کو شوٹر بتایا گیا ہے جبکہ آروق بلکل نرآدھار ہے شائستہ پرمین نے امیش پال ہتیا کانڈ کے اتیق سے جڑے ہوئے تار کو خارج کیا اور اپنے پریوار پر لگ رہے آروقوں کا سیاسی کنیکشن ڈھونڈا شائستہ نے لکھا سماج پارٹی سے مجھے پریاغ راج سے مہاپور کا پرتیاشت گھوشت کیا گیا تب سے یہاں کے ایک ستھانی نیتا آپ کی سرکار میں کابینا منتری نے مہاپور پد اپنے پاس رکھی رہنے کے لیے ہم لوگوں کو چناؤوں سے دور رکھنے کی سازش رچنا شروع کر دیا تھا اور اسی سازش کے پرنام سروپ ایک ایسے ویکتی کی ہتیا کروائے گئی جس کی ہتیا کاروپ میرے پتی پر لگنا آوشن بھاوی تھا شائستہ پروین نے اپنی چٹھی میں یوگی کیس بیان کا ذکر بھی کیا شائستہ نے لکھا پریاغراج پولیس پوری طرح سے آپ کے منتری کے دباو میں کام کر رہی ہے اور مقدمے میں ریمان کے بہانے میرے پتی شریعتیق احمد اور دیور اشرف کو احمد آباد جیل اور پریلی جیل سے بلوا کر راستے میں ہتیا کروانے کی سازش ہے اس میں پریاغراج کے پولیس کمیشنر شری رمیت شرما اور آئی جی ایس ٹی ایف شریعہ مطاب یش جو کی شریعتیق احمد کے ویروہدیوں سے ان کی ہتیا کے سپاری بہت پہلے سے لیے بیٹھے ہیں آپ کے دوارہ مٹی میں ملا دینے والے بیان سے ان پولیس ادھیکاریوں کو میرے پتی اور دیور کی ہتیا کی سازش کو انجام دینے کا پوری طرح سے افسر مل گیا یدی آپ نے دخل نہیں دیا تو میرے پتی اور دیور اور پتروں کی ہتیا ہو جائے گی ہم کو بہت تولٹر کیا گیا اور یہ کہا گیا ایس ٹی ایف کی ادھیکاری آمیتاب یش اور پولیس پریشاسن ہمارے بڑے بھائی اتیق احمد خودپور سانسد اور چار دفعہ بھیدھائے ہو چکے اور ہمارا چھوٹا بھائی اشرف جو بھریلی میں ہے بہت دن سے جیل میں ان دونوں کو چرچت جو ہتیا کان علاہباد میں ہوا ہے چرچت ہتیا کان جو علاہباد میں ہوا ہے اس میں پوشتاج کے لیے ان سے جیل سے جیل سے نکال کے ان کا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اگر راجدیندی کرنا بڑھائیگ بننا سانسد بننا افراد ہوتا ہے تو یہی افراد ہمارے بھی بھائی نے بھی کر دیا کہ میارز ایلیکشن لڑے گی تو جو دس سال پور جو دس سال سے رہ گئے ہیں وہ کسی طرح نہیں شایستہ پروین فائٹ میں آئے اور اسی لیے ہماری بھابی کو ہسایا گیا کہ یہ سادش میں تھی شایستہ پروین پر پچاس ہزار کا ہی نام ہے وہ فرار ہے اس کی چٹھیس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سیاست کی منجھی ہوئی کھناری بھی ہے شاید اسی بات کی تصدیق تب بھی ہوئی تھی جب اکٹوبر دوہزار بائیس میں اس نے مکھی منتری یوگی کو ایک بہت ایماندار اور مہنتی بتایا تھا سنتوش شرما پریاغ راج آج تک